اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیوب فیملی اور فرنس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے شاد رکھے دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرمائے راحت چین امن سکون پیار محبت عطا فرمائے جن بچے ہیں اللہ تعالیٰ زندگی تاندرستی عطا فرمائے اور جو بھی الاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح زندگی تاندرستی واری الادی عطا فرمائے الاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اپنی الاد پر سلامت رکھے اور الاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی خوشیاں دیکھنی تفیق عطا فرمائے ان کو اپنا آمن چین سکون عطا فرمائے آمین سمامین والحمدللہ رب العالمین اس پیاری سی دعا کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے بلوگ کا آج میرے بلوگ کا ٹوپک ہے شادی اور حق مہر نکاح اور ولیمہ اور جو ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں اسلام تقریباً پندرہ سو سوال پہلے اس دنیا میں آیا تو ایک اسلامی معاشرہ سوسائٹی بنی ریاست مدینہ بنا جس میں اسلامی شریعت کے مطابق جو نکاح ہوتا ہے اکد ہوتا ہے ایک بندن ہوتا ہے وہ گواہوں کے سامنے پورا ہوتا ہے لڑکے سے پوچھا جاتا ہے آیا تم نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تم نے شادی کرنی ہے دونوں کی اجازت لے کے پھر دونوں کے گواہ ہوتے ہیں ان کے وکیر ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے لڑکی کباری ہے لڑکا کبارا ہے کیا کتنا حق میر ادا کیا گیا ہے کیا توفے کے طور پر لڑکا شادی کرنے کے لیے اس لڑکی کو کیا دے رہا ہے اس کو حق میر دیتے ہیں جو خوشی سے بندہ اپنی افورڈبلٹی کے مطابق ادا کر دیتا ہے تو جو حق میر ہے وہ اصل میں اور کران پاک میں حکم ہے اور کہ وہ مرد اپنی استاد کے مطابق عورت کو کوئی ایسا گفٹ دے تاکہ خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی اس کو ایسے حالات پیش آتے ہیں تو وہ اس کو بیچ کر جا اس کو کسی کو دیکھ کر ادار لے کے اپنی کوئی ضروریت پوری کا سکے کوئی وائلیوابل چیز ہوتی ہے جس کو وہ اس کی ہوتی ہے لڑکی کی اور وہ اس کے پاس رہتی ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہیپن ہو جاتا ہے مشکل ٹائم آ جاتا ہے تو وہ عورت کسی کے محتاج نہیں ہوتی تو وہ کیش کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے کیش ہار ٹیم آپ اٹھا نہیں سکتے اور وہ گولڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے تو آج کل میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اسلامی شریعت کے مطابق حکمیر ہوتا ہے وہ جو مرد جتنا سال بر کماتا ہے اس کا نصف جنی آدھا عورت کا جائز حکمیر ہوتا ہے جو وہ مرد اس کو دینا چاہیے کیونکہ اس نے ایک عورت جو پلی بڑی ہے اس کی ذمہ داری لینی ہے اس کی کینڈ آف سکیوٹی کے لیے اس کے اپنی بیٹری کے لیے اسی کو دینا ہے اور اس کا ہوگا تو آج کل میں کیا دہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے حکمیر کا مزاک اڑایا گیا ہے ہمارے پاکستان میں سوہ بتیس روپے دیے جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے پرانے زمانے کے پیسے اتنے کا پیسے دے دیتے ہیں پھر وہ پانچ سو روپے دے دیا جاتا ہے پانچ سو روپے کی ایک ٹائم کی سبزی نہیں آتی پھر کوئی ہزار پونڈ دے رہا ہے کوئی ہزار دے رہا مرضی ہے تو جو توفہ مرد اپنی استاد کے مطابق خوشی سے اپنی بیگم کو دے سکتا ہے اپنی حلال کمائی سے وہ اس کا مہر ہے وہ چاندی کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے وہ قرآن پاک کی جلد بھی ہو سکتی ہے حدیہ ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تعلیم دلوانہ اسلام کی تعلیم دلوانہ بھی ہو سکتا ہے اور گاڑی بھی ہو سکتا ہے وہ زمین کی حالت میں بھی دی جا سکتی ہے کوئی پلوٹ شاولوٹ جو کوئی گھر اس کے نام کیا جا سکتا ہے تاکہ اس عورت کو پتہ ہو کہ یہ میرا خامند ہے اور یہ میری چیز ہے خدانہ خاصتہ اگر ڈووس ہو جاتا ہے جا کوئی لڑائی جگڑا ہوتا ہے جا خدانہ خاصتہ خوابند کو کچھ ہو جاتا ہے تو عورت کے پاس اتنا انف ہونا چاہیے کہ وہ مشکل اور حالات میں کسی پر ڈپینڈ ہوئے بغیر دو تین مہینے اپنی عدد کے مہینے گزار سکے ایٹلیسٹ سکس منت کا خرچہ جتنا بنتا ہے نا ایک عورت کا اتنا اس کا حق میر بنتا ہے لیکن جب بھی ہم شادی پر کبھی کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ نے شادی سادگی سے کرنی ہے جو اسلام کی ضروری ضروری باتیں ہیں اس پر عمل کرنا ہے اور لڑکا لڑکی کی رضا ہونا شادی کے لیے راضی ہونا بہت ضروری ہے اور دوسرے نمبر پر مرد کا نان نفقہ پورا کرنا مرد کا فرض ہے جس میں گھر آتا ہے کپڑے آتے ہیں اور اس میں کھانا آتا ہے اور عورت کی جائز ضروریات کو پورا کرنا جائز ضروریات کو صرف اس کی خواہشات کو نہیں پورا کرنا خواہشات تو اللہ تعالی ہماری حر پوری کرتا ہے تب بھی ہم راضی نہیں ہوتے تو انسان کسی کی کیا خواہشات پوری کر سکتا ہے تو اس لیے صرف وہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ادا کرنا اور حق میرا ادا کرنا اور اس کو پرٹیکشن دینا اس کی عزت کی حفاظت کرنا تو آج کل کیا دیکھا ہے کہ شادی کے نام پر اتنی اتنی بڑی ڈمانڈ ہے کہ گھر لے دو گاڑیاں لے دو سارا گھر کا فرنیچر بھی لے دو سارا کچھ دے دو اور ٹرک بر بر کے وہ سمان بھی اس کو دے دیا جاتا ہے اور اوپر سے جا کے لڑکے والوں کو سبی کو گفٹ بھی دو اور بعد میں جو وہ مزاق کر کے چلے جاتے ہیں سوہ بتیسر روپے کا جا سو روپے کا جا ہزار روپے کا اور وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکی بیا کے ہم لے گئے ہیں تو یہ اسلام یہ اللہ تعالی نے کسی وجہ سے یہ بنایا ہے اسلام کو سیریس لینی چاہیے اسلام کو سارے اپنے زندگی کے معاملات میں گمی میں خوشی میں فولو کرنا چاہیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے اللہ تعالی کی اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالی نے یہ کیا ہے اس کو ہم کیسے کریں کیسے ہم اللہ تعالی کی رضاق کے مطابق ہم حلال کما سکتے ہیں حلال کھا سکتے ہیں حلال کھلا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری ہے اور فرض ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنے بچے کے لئے کوئی حکمہر دوں جلوں تو میں تو کہوں گی کہ اس کے اسلام کی تعلیمات دے دیں جو ساری زندگی ختم ہی نہیں ہوتی اور پھر میاں بی بی میں وہ اسلامی محول بھی رہتا ہے ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور بچے بھی ایسے پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی حدیث کی سنت کی نماز کی جتنے بھی فرائز ہیں ان کی تعلیم دینی ساری زندگی لگ جاتی ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی لڑکی کو کچھ سکھایا نہیں ہے جو اس کو تعلیم نہیں ہے کیونکہ سکھانا تو ان کا ہے ان کو تو اب انہی کی کمی ہوگی نا کہ ماں باپ نے تلار سے اپنے بچوں کو پال پوسٹ لیا اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ یہ ساری باتوں کو جو لڑکا ہے اور جو لڑکی ہے جو شادی کے لیے ہیں تیار ریڈی ہیں اور جوان ہو چکے ہیں بالگ ہیں تلاش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نیک ازواج مجسر کرے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ اسلامی اسلام کے معاملات جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں ضروری ضروری چیزیں ان کو سمجھے جو تیل مہندی کرنا ڈمڈمہ کرنا فائر ورکس کرنا وہ جو اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا لڑکی کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا یہ سراسر زیادتی اور سراسر فضولیات ہیں کس کو خوش کر سکتے ہیں اور سب ہی کو کپڑے دیں کپڑے دیں کسی کو پساند بھی نہیں آتے تو ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی ایک نیا شادی ہوتی ہے ان کو ان کی زندگی نہیں سٹارٹ ہوتی ہے وہ سٹرگل کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے سٹرینجر ہوتے ہیں ان کے بیلز ہوتے ہیں اور ان کے کھرچے ہوتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بیڈ چاہیے ہوتا ہے بسترہ چاہیے ہوتا ہے کھانے کو برطن چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ضروریت ہے نا جو بھی وہ زیادہ سکے ہوتے ہیں نا فیملی وہ مل جل کر ان کی وہ ضروریت پوری کھار دیں اور کھانا ٹوگیدر کھار لیں دعائی خیرہ کھار لیں ان کا نکاہ کریں نکاہ کر کے لڑکی کو رخصت کر دیا جائے اور لڑکا اپنی افورڈ بلٹی کے مطابق اگر وہ دس بندوں کو ہی افورڈ کر سکتا ہے اتنا ہی کھانا کھلائیں میٹھے چول ہی کر سکتا ہے وہ ہی کھلا دے اگر وہ خجوری ایک ایک دے سکتا ہے وہ ہی دے دے اور وہ جو لڑکے کے گھر جا کے کھانا کھانا ہوتا ہے اس کو ولیمہ بولتے ہیں جو بہت کلوز ریلیٹیوز کھاتے آتی ہیں اور کھلاتے ہیں تو اس لیے کوئی اسلام بہت آسان ہے کوئی برڈن نہیں ہے لیکن ہم نے خود ہی اسلام کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے بڑی بڑی ڈمانڈیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے ہم کرتے ہیں تو کوئی رشتہ دار نے کہا کہ ہمیں تو ہمارے لڑکے کے پاس نا موٹر سیکل نہیں ہے تم موٹر سیکل لے دو انہوں نے موٹر سیکل موٹر سیکل سے بڑی اقات لگتی ہے لڑکے کے چاچے نے کہا تو آپ نے ایسے کرو ان سے گاڑی کی ڈمانڈ کرو اور یہ والی گاڑی کا کہو ماں باپ نے اتنی کوشش کی پتہ نہیں بھائیوں نے کتنی کربانیاں دی کتنے باپ نے رات دن مزدوریاں کی کہاں کہاں کتنا وہ خجل خراب ہوا تب جا کے اس نے رینج کیا کوئی دس پندرہ لاکھ کی گاڑی جب گاڑی کر دی تو پھر بھی ان کا جی نہیں بڑا انہوں نے کچھ اور ڈمانڈ کر دی تو وہ کہتا بیٹا میں نے تھی یہ سارا کچھ چھوٹا چھوٹا ہے میں نے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے میں سب کچھ دینا چاہتا ہوں تو میں کا بڑا حران ہوا کہ آپ کیسے ایروپلین دلوا سکتے ہیں لیکن کہتا میری شرط ایک ہے شرط جے ہے کہ جب میں آپ کو ایروپلین دوں تو آپ کے پاس ایرپورٹ ہو آج کر کے لڑکے اپنا گارتوں وہ بنانی سکتے اپنا گارتوں ہو نہیں سکتا وہ جو ان فیملی میں رہتے ہیں اور اپنی جو خرچے ہوئے کرز لے کے کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ پر بڑن بڑتے ہیں تو پھر وہ کیوں اتنی بڑیاں شوخیاں بگارتے ہیں کہ لڑکی والوں کو اتنا بوجھ ڈال دیا جائے جائے لڑکی والے کیوں اس طرح کی باتوں کو کرتے ہیں جب آپ لڑکی والے ہو کے کسی کی ڈمانڈ پورے کر دیں گے پھر جو گریب ہو وہ تو پیس جائے گا پھر اس گریب کی تو کوئی لڑکی لے گا نہیں کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے کچھ جیسے رشوت اور سفارش کرنے والے لوگ دوسروں کے جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں ان کا حق تلف ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بڑھ چڑھ کے جہیز دیتے ہیں یا شادیوں پہ بڑے بڑے ہال وہ کرتے ہیں بہت زیادہ خرچے کرتے ہیں اور بہت سارا وہ کرتے ہیں دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اسلام تو اللہ گیرہ بار شادیاں کی اور یہ شادی کر کے بتا دیا کہ کتنی سیمپل زندگی آپ جی سکتے ہیں کیا آپ اپنے جو ضروریت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں اور جو بیگمات ہوتی ہیں وہ بھی اپنے خواہد کی انکم پر جو بھی وہ خوشی سے لاتا ہے اس پر کنات پسند ہوتی ہیں شکر گزار ہوتی ہیں رضا ماند ہوتی ہیں جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے خواہدوں کی فرما بدار ہوتی ہیں اور فرما بدار ہو کے وہ خدمتگار ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو اللہ تعالیٰ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو رحمت بنا کر ساری دنیا کے لیے بیویوں کے لیے بھی خواہدوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے بھی بماروں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی جنور کے لیے بھی زمین کے لیے بھی انسیکٹ جو ہوتے ہشرات کے لیے بھی ہر چیز کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہمارے رول موڈل ہیں تو کبھی کبھی گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا بالکل کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تب بھی وہ بھی پاک بیبیاں ازواج متحرین ہماری امہات المومینین جو ہیں وہ بہت ثابت قدم رہتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سب کے ساتھ فیر فرماتے حق عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات ہوتے تو جو ہمارا یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ شادی ہونی چاہیے نکاح ہونا چاہیے نکاح کے گواہ ہونے چاہیے جو چھپ کر کیا جاتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا گناہ ہوتا ہے اور دوسرا مرد کو اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی آسانی سے کرنا چاہیے جہیز کئی ڈمانڈ نہیں ہونی چاہیے اور میاں بیوی کو شادی کے بعد ہی اصل میں جو پیار محبت اور جو کس کا پتہ چلتا ہے تو جب وہ شادی ہو جائیں تو بیوی کو بھی چاہیے وہ اپنے خواند کی فرما بدار اور خدمت گار رہے وفا کرے لائل رہے اپنے حزبن کے ساتھ اور ہزبن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اس کے ساتھ احساس ہمدردی کرے جو کچھ خود کھائے وہ ہی اس کو کھلائے جس طرح کا خود پہنے اس کو بھی پہنائے جس طرح گھر کا کام کاج کرتی ہے تو بچوں کو لک آفٹر کرتی ہے دونوں کے بچے ہیں تو وہ بھی لک آفٹر کرے تو دونوں جو جاب شیئر کرتے ہیں پھر اگر ایک بمار ہو جاتا ہے دوسرا اس کا کھال رکھے تو اس طرح محبت بڑھتی ہے اور جو امن کا گہوارہ بن جاتا ہے جو دنیا میں اللہ نے رشتہ قیم کیا سب سے پہلے حضرت آدم کا حضرت ہوا کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ تھا پھر اللہ اولاد دیتا ہے پھر اولاد پروش کرنے میں ماں باپ دونوں مل کے اپنی دل جان لگا کے ان کی پروش کرتے ہیں پھر آپ بچے جوان ہوتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں پھر وہ ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اور شادی نبیوں پغمبروں سے ہر محضب میں چلی آ رہی ہے اور کمپنسری ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرے نہ کریں کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا نظام بنایا ہے اسی میں ہی آپ چلتے جائیں تو زندگی آسانی سے گزرتی ہے اگر تفان کا رکھ آپ بدلنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو گرا دے گا لیکن وہ چلتا جائے گا اسی طرح سے جو زندگی ہے وہ گزرتی جاتی ہے اللہ کی بنائے ہوئی سسٹم میں ہمیں راضی رہنا چاہیے اور چلنا چاہیے اللہ تقدیر ہے اس میں خوش رہنا چاہیے اور زندگی کو خود بھی انجوئی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی انجوئی کرنے کا موقع دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی عزت کرنا شروع کر دیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں ان کو تکلیف نہ ہو تو دوسروں کی بچیاں ہیں ان کا دل جگر کا ٹکڑا ہے تو ان کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو بھی گھر میں خوش رکھا جائے جو وہ ان کے محرم نہیں ہیں اور نہ ہی وہ جو چاچیوں کے بیٹے یا تائیوں کے بیٹے یہ وہ سارے اردگرد ہوتے ہیں اور ایک نئی دلہن بنا کے وہ بچاری کا تماشا بن جاتا ہے اور اس کو ساری فیملی کے ساتھ اجسٹ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پردہ فرض ہے وہ کچن میں رہ سکتی ہے اپنی ساس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے وہ اپنے جوان ہے اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے پردے کے اگر سامنے آئے ان لوگوں کے تو پردے میں آئے اور کسی سے بات نہ کرے لیکن جو محرم ہیں ان کے ساتھ جتنا ہم سقاف لے کے جاتے ہیں باہر ووک کرنے کے لیے اپنا سر کور کر اپنا چہرہ مناسب مقدار تک کور کر اپنی چھاتی اور اپنا جسم کو اچھے سے ڈام کے بڑی چادر لے کے جاتے ہیں اتنی چادر محرم کے سامنے ضروری ہے یہ نہیں پہنے جہاں ہمارے گلے بہت بڑے ہیں جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے وہ جو پندلیاں ہیں ٹانگیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس طرح کی یہ باتیں نہیں ہوتی تو اسلام شرم ہو جا سکھاتا ہے ہمیں تمیز سکھاتا ہے سلیکہ سکھاتا ہے جینے کا زیادہ نہ تو ٹائٹ کپڑے ہوں جس سے جسم کا سارا عبار نظر آئے اور نہ ہی اتنے جو پتلے ہوں جسم اس میں سے نظر آئے وہ جو کپڑا ہے وہ جسم کو خوبصورت بھی دکھا رہا ہو اور وہ آرام بھی دے رہا ہو گرمی سردی سے بچا بھی رہا ہو یہ ہی مقصد ہوتا ہے آپ چاہیں تو برکہ پہن لے لینگا پہن لے کمی شلوار پہن لے کرتہ پہن لے جو آپ کے سطر کو کمپلیٹ زینت دیتا ہے خوبصورت بناتا ہے اور اوپر سے آپ گرمی سردی سے بچاتا ہے اور آپ کے جسم کو آرام دے ہے تو وہ والا کپڑا پہن سنت ہے ضروری ہے اسلام کا حکم ہے بریک کپڑا پہنا اور بہت ٹائٹ پہنا یہ allowed نہیں ہے اور ننگا رہنا بھی allowed نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور سب کو اپنے فرائز کو پورا کرنے کی تفیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سنت کے مطابق ڈال لیں سادگی سے جینا سیکھ لیں سادہ پہنیں سادہ کھائیں سادہ رہیں سادہ بولیں اور نیچر کے ساتھ کلوز ہو کے رہیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا بہت ساری بیٹیاں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ان کی شادی ہو سکے گی اور بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں دفیکلٹیز پیدا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ جو فضل اور کرم سے جو بچے چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تاندرسی تا فرمائے اور گھروں میں امن سکون دے جو شادی شدہ جو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پاس الاد نہیں ان کو الاد دے اور الاد والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں رہنا بسنا خوش رکھے عباد رکھے ماں باپ کی انکھوں کی تھندک اور دل کا سکون بنائیں اور اگر میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو میرے چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کا بٹن دبانا بھی نہ بھول لیں اور اپنی فیملی این فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اگر ہو سکے تو پلیز لائک کا بٹن بھی دبا دیں تو یہ بھی جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے نیکی کا حکم کرو اور برائی سے رکو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی تو جو بھی یہ نیکی کا بات آگے پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کی خیر فرمائے ان کی ہر جائز دعائیں پوری فرمائے مرادیں پوری فرمائے ماں باپ جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں حق کے آگے ہیں جنت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین